ہلو فرنڈ سوگتے کافیٹ سے آپ سے بھی کہا ہماری جیٹوپ چینل سکسٹ پلیٹ فارم کی میں اور دوستو آج ہم بات کرنے والے آئی وی پیس آر اوڑی پیو اگزام دو در چوبیس کے والے میں بات کریں گے یہاں پہ دو تین ایسے بات ہے جو ایمپورٹنٹ آپ لوگ کے لیے ہوگا جو لوگ نئے سٹوڈنٹ ان کے لیے تو خاص کر ایمپورٹنٹ بن جاتا ہے پہلا کیا پہلا ہے کہ آپ کا اگزام پیٹرن اس وقت چینج ہوا ہے دوسرا آپ کا جو پیپر ہونے والا جو ہے اگست کے فرسٹ بک میں یعنی کی چار اگست سے شروع وڑا آپ کا پیپر جن کا بھی چار اگست کو پیپر ہے وہ اچھے سے پیپر کو دیں گے اگزام پیٹرن کو فالو کریں گے پریویس سر کا کٹ آف دیکھ لیں گے اور آپ کا جو منس ہوگا وہ 29 سپٹمبر کو ہے ٹھیک ہے جس میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منیمم قوالی فائنگ جو کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب ایوی پی ایس پریلیمز کا اگر جو ہے ٹھیک ہے ایوی پی ایس پریلیمز کا اگر پیو کا اگزام اگر آپ دینے والے ہیں تو ایک بات دھیان رکھئے گا کہ آپ کا کم سے منیمم جو ہے قوالی فائنگ تو کرنا ہی ہوتا ہے کہ دوس جو سیکشن ہوتا آپ کا ریزنگ کا نمیرکل عیبیلٹی کا اس کا جو کم سے کم جو منیمم قوالی فائنگ ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ساتھ ساتھ آپ کو کٹ آف بھی کلئر کرنا ہوگا تو ابھی پیس اگر بات کریں پیو کا ٹھیک ہے یہ آپ کا پیو کا پریلیمز کا پریویس سیر کا کٹ اف ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھئے گا کیا کیا کی مینز کا بھی جو ہے آپ کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے نا جو آپ کا مینز کا بھی پیٹرن ہے جو آپ کا اس میں بھی آپ کا کیا ہو گیا آپ کا سیپریٹ ٹائم یا سیکشنل ٹائم جس کو کہتے وہ کر دیا گیا ہے جس میں بھی آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں بھی آپ کا مینز کا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے مینز کا جو کٹ اف ہوتا ہے جو جسا کہ آپ کو پریویس سیر کا یہاں پہ دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کا یہاں بھی qualifying جو score ہوتا ہے وہ لانا ہوتا ہے ٹھیک ہے چھے وہ category wise آپ دیکھ سکتے ہیں جنرل EWS والے کے لیے باقی SC ST OVC والے کے لیے یہ criteria نردھاریت رہتا ہے نا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے پریویس سیر کا کٹ اف کی اگر ہم بات کریں تو اس پر کار رہتا ہے اور جو فائنل جب بنے گا آپ کا ٹھیک ہے فائنل بنے گا تو فائنل اس سے یہ آپ جو دیکھ رہا ہوگا آپ کا جیسے کی یہاں پہ جنرل category کا یہ سب دیکھ رہے ہوں گے اس سے آپ کا جو ہے فائنل جب بنے گا تو یہ فائنل کٹ اف الگ ہو رہے گا ٹھیک ہے فائنل کٹ اف آپ کا اس طرح کا نہیں رہے جیسے بیہار کا اگر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر 66 ہے تو جو فائنل کٹ اف بنے گا وہ ہو سکتا ہے 45 سے لے کر 50 کے بیچ میں بننے والا یہ فائنل جو کی out of 100 پہ بنتا ہے نا یہاں تو آپ کو یہ 200 پہ ہے ٹھیک ہے یہ کیا آپ کا کٹ اف جو ہے آپ کا یہاں پہ mains والے جو کٹ اف ہے یہ کتنا پہ ہے آپ کا 200 پہ یہ کٹ اف ہے اور 100 پہ بنے گا جس میں کیا آپ کا mains کا بھی ہوتا ہے mains پلس انٹرویو ٹھیک ہے mains پلس انٹرویو کا جو ہوتا ہے marks add ہوتا ہے جو آپ کا 45 سے 50 کے بیچ میں بنے جیسے کہ میں نے ایک ایک اگزامپل بیہار کا لے کر بتا ہے 100 پر آپ کا 45 سے 50 کے اس پاس میں کٹ اف بن جائے گا اور 200 میں آپ کا اگر ہم بات کریں یہاں پہ تو یہ 200 والا جو ہے آپ کا 200 میں آپ کا category wise اس سے کٹ اف ہوتا ہے اب آپ سوچیں کہ 200 میں آپ کا جو کٹ اف ہوتا ہے یہ اتنا کم کیوں رہت ہے کیونکہ آپ کا جو mains کا جو mains کا ہوتا ہے کوششن اس کا level جو ہوتا ہے آپ کا تف رہتا ہے اس کا level تف رہتا ہے تو دھیان رکھئے گا اس میں ہے کہ آپ کا پڑی سے کافی حد تک جو level ہوتا ہے تف رہتا ہے تو چلی یہاں تو بات کریں گے کریں گا ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ final selection ہوتا ہے اس پر بھی دھیان رکھیں گے یہ final جو selection ہوتا ہے 80-20 ریسوں پر ہوتا ہے اس کا ویٹج جو ہوتا ہے 80 into 20 یعنیس کی 80 جو آپ کا mains کا انٹرویو کا آپ 20 کا ویٹجز مانیں گے یہاں پہ ایک ایک اگزامپل کی طور پر اگر یہاں پہ اگر 200 کا paper mains کا ہو رہا ہے اگر آپ 80 لے کر آ رہے ہیں تو اس میں صرف کیا کریں گے چار سے multiply کریں گے یہ final کے لیے out of 100 میں مالے 32 مس آرہا ہے آپ کا اگر انٹرویو میں 100 میں 70 آپ کا آپ کا ماس آرہے اس کو ساتھ سے دو سے ساتھ کو دو سے ملٹپلائی کر دے چودہ ماس آرہا ہے تو یہ بن جاتا ہے کتنا 46 مارس آٹ آف جو ہے ہنڈر میں ٹھیک ہے آٹ آف ہنڈر میں یہ آپ کا یہ ہوتا ہے فیر فائنل رزولٹ آپ کا ہے نا یہ ہوتا ہے آپ کا فائنل رزولٹ فائنل سیلیکشن کے لیے ٹھیک ہے تو میین Animation کرتا ہے میں ان کا کیا ہی تیعے نہی کرتا ہے آپ کا فائنل سیلیکشن آپ کا تیعہ کرتا ہے میین پیلس انٹرویو کا جو فائنل آئے گا ریزلٹ تب جا کر آپ کا فائنل سیلیکشن ہوگا تو آئیے فٹا فٹ پہلا چیز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ تو ہو گیا بریف میں نے آپ کو کرا دیا کیا کیا ہونے والا ہے آپ کا یہ آئی بی پیس پیو ایگزام میں آر بی پیو ایگزام میں ٹھیک ہے تو پہلا کی اس وار کی جو ویکنسیز ہے 3583 کی ویکنسیز ہے پریلیمز آپ کا اگست میں ہو رہا ہے فرسٹ بیک میں آپ کا شروع ہو رہا ہے تو تیار ہو جائیے فٹا فٹ میں اس میں ہے جو آپ کا انتیس سیٹ پرمڈہ کو ہونے والا ہے اب ایگزام پیٹرن میں آپ سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے اس وار رزننگ کے لیے آپ کا جو ہے پچیس منٹ کا سمیں ملے گا اور کوانٹ کے لیے بیس منٹ کا ٹائم ملے گا کوشن پہلے کی طرح ہے چالیس کوشن چالیس ماس کے لیے دونوں سیکشن میں اسی کوشن اسی ماس کے لیے ہے پہلے بھی ٹائم تھا تو پہلے کیا تھا پہلے آپ کا پہلے کمپوزٹ ٹائم تھا کمپوزٹ ٹائم مطلب کی پورے پہنٹ آلیس منٹ آپ کو ملے گا تھا اس پہنٹ آلیس منٹ میں آپ کو جو سیکشن میں جتنا دیر آپ یوز کر سکتے ہیں ٹائم کو آپ یوز کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں پہلے آپ کیا کرتے تھے رزننگ میں تھرٹی منٹ دے دیتے تھے اور پندرہ منٹ کوانٹ میں دیتے تھے ایسے آپ اپنا اپنے سٹیٹیجی کے ایک آڈنگ آپ اپنے تیاری کے آڈنگ یہ ٹائم نردھاریت کرتے تھے لیکن اس بار آئی وی پی ایس نے کیا کیا آپ کا جو ہے آئی وی پی ایس نے ٹائم سٹ کر دیا ہے آپ کا سیپریٹ ٹائم کر دیا ہے سیکشنل ٹائم کر دیا ہے کہ پچیس منٹ ہم آپ کو دینے والے رزننگ میں 20 منٹ آپ کو دینے والے کوانٹ میں اب آپ کر کے دکھائیے اب یہاں سے یہ چیز ہوگا آپ کا کٹ اپ پر بھی یہ آپ کا پروحہ پڑھنے والا ہے ٹھیک ہے کٹ اپ دہجر چوبیس کا جو ہونے والا ہے وہ پروحہ اس لئے پڑھے گا کہ پہلے تو آپ کا کمپوزٹ ٹائم تھا تو ہو سکتا تھا آپ کا جو کٹ اپ 45 سے 50 کے بیچ میں رہتا تھا پیو کا آرابی پیو کا تو اس بار جو کٹ اپ ہوگا یہ یاد رکھے گا وہ 40 سے 45 کے اندر ہی میں رہے گا اگر اگر یہ جو آپ کا آپ کا کوشن کا لیول اگر پچھلے بار کی طرح رہا تو کٹ اپ تو ڈیفنیٹلی آپ کا ڈاؤن ہوگا اگر کوشن کا لیول ایزی تو ڈیفنیٹلی آپ کی کٹ اپ رہے گا پچھلے بار کہیں جو مارک سے اس ہی کے راؤنڈ رہ گا لیکن اس کے اوپر نہیں جانے والا یہ بات دھیان رکھے گا دونوں باتیں اگر پچھلے بار کی طرح کوشن کا لیول رہا تو کٹ اپ تو ڈیفنیٹلی لو ہوگا ہنڈیٹ پرسن لو ہوگا اگر کوشن کا لیول ایزی تو مارڈ رہا تو پچھلے بار کی جو کٹ اپ ہے اس سے تھوڑے کم رہیں گے پر اس سے اوپ بھی نہیں رہیں گے تو یہ ہو گیا اب آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں سیکشنل جو ہوتا ہے بینیوم کالیفائنگ کیا کرنا ہوتا ہے جیسے جنرل کٹ اگری کا پچھلے بار کیا آپ دیکھ لیجئے بار روزنگ میں کالیفائی کرنا تھا نومریکل لیابلیٹری میں سکس پنڈ سیون فائم اگر ایتنا آپ لے آتی تو یہ تو پاسمارس ہو گئے اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں پاسمارس جیسے سکول میں آپ نے پڑھا ہو گا تھا کم سے کم پاسمارس تو ہونا ہوتا تھا سو میں تھرٹی لاکر پاس ہو جاتے تھے لیکن اس سے آپ فرس ڈیوزن تھوڑی لے آپ پاتے تھے نہیں ایتنا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا تھا سکتر جانا ہوتا تھا سیم چیز یہاں پہ بھی ہے کہ آپ کا پڑی میں تو آپ کا جو ہے ہے آپ کا مینم جو ہوگا پریلیم میں آپ کا مینم کولیفائی تو کرنا ہی کرنا ہوگا پرس کٹ آف بھی کلیر کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر پچھلی بار کا دیکھ لیں تو رزننگ میں سکس پوائنٹ سون فائی کم سے کم لانا تھا اور نومیرکل ایبلیٹی میں سکس 3.50 اب اندھروں کو ملا دیں گے تو تھوڑی آپ کا نو دس ماسک میں تھوڑی آپ کا سیلیکشن ہے آپ کا تو ہوتا ہے پھر یہاں پہ ڈático پر پریلیم کا کٹ آف ہوتا ہے اچھا پریلیم کا جو ڈ张 ہووتا ہے یہ آپ کا میں 1 मین مین میں 8 نہیں ہوتا میں 1 میں 1 ایڈ ہوتا کیوکہ कトミー اس پر آپ کا میریٹ ناہی بنتا میریٹ پریلیم پر جو ہوتا ہے پریلیم پر نہی بنتا ہے میں 2 پر آپ کا جو ہوتا ہے میں 3 پر آپ کا میریٹ بنتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے nits ایک spending بار کا کٹ ڈ passing v wy Nej پر Şimdi school ڈänge Axel ڈالتے ہیں اگر ہم مانکر ہم نے آپ کو بتایا جہاں پر انڈرلائن کیا ہوگا ٹھیک ہے اپروکس والا انڈرلائن ہوگا باقی اوفیسل جو کٹ اف ہوگا بینہ انڈرلائن والا جیسے جنرل کا دیکھ لیجئے پیشلے بہا بیہار کا پہتہالیس گیا تھا وےڈ سکا بھی سیم اسکا بھی سیم اور اسی قریressor کا دیکھ رہا تھا 30 سی وم Misik خاول ویڈ کو پہمنٹ 5 0 ۔ آج صاحب Familie ایک موقع فدیسل کیا 30 فدیسل میں ہے اور اس کا دیکھ گیا و کرتے ہیں مرن کو پہتہ آج صاحب متی شرم مانکار آج صاحب م Caoین ایسا مانکار Sikh چارس ٹھیک ہے اسی کا جو ہے آپ کا 48 اور اسٹی کا 45 اب یہاں پہ جنرل میں 53.75 آ رہا تھا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکنٹ اور سار ڈاٹا کے لیے ویٹ کر لیجئے جیسے دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے آپ کو کیا کہا اتر پردیس کی بات ہو رہی تھی ہے نا اتر پردیس میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو افیسیل ڈاٹا ہے 53.75 52.75 OBC کا اور اسٹی کا 48 تھا ٹھیک ہے اور یہ دونوں اپروکس مانا گیا ہے کہ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹی کا اگر 48 گیا ہے تو جائے اسی بات ہے کہ اسٹی کا کمی رہا ہوگا اور ایو ایو ایس کا اسے ایو ابھی رہا ہوگا تو 48 اگر اسٹی کا افیسیل ڈاٹا ہے تو اس کے کارڈن تھوڑا آپ بڑھا کر مان سکتے ہیں کہ ایو ایس کا یہ رہا ہوگا ایسٹی کا یہ رہا ہوگا یہ اس لئے میں کر رہا ہوں کہ جو اس بار پیپر آپ دے رہے والے جو نئے سٹوڈنٹ ہے پرانے سٹوڈنٹ کو پتا ہے لیکن جو نئے ہیں وہ دھیان رکھیں گے اس طرح سے آپ گٹ آف پر دھیان رکھیے گا مدی پردیس کی بات کہتے ہیں تو دیکھیں مدی پردیس میں ہم آتے ہیں تو یہاں پر جنرل کا پچاس گیا تھا ڈیو ایس کا بھی 50 ڈیو ایس کا بھی 50 اور اسی کا 47.75 باقی یہ جو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو جو ٹک کیا ہے یہ آپ کا یہ جو تینوں ٹک میں نے کیا ہے یہ یہاں پہ آپ کو ایس زوم کر کے بتایا گیا کہ اس طرح کے ہو سکتا ہے باقی سارا ڈاٹا جو ہے اوفیسیل ہے نا یہ سارا ڈاٹا جو ہے کہ آپ کا جہاں جب میں نے ٹک کیا وہ کیا آپ کا اوفیسیل ہے ٹھیک ہے چلی یہ ہو گیا یہ آپ اوفیسیل ہے یہ سارے outrageous کیا ہے جہاں پہ میں نے ٹک کیا ہو جہاں پہ میں نے نا نہیں ٹک ہے وہ Coming copy پردیس کا آپ کا جو ہے جنرل کا 55 او بیسے کا 48.25 ٹھیک ہے 48.25 ایڈابلویس کا 55 ایڈابلویس کا ہوگی آپ کا ہی ماشل پردیس کا 55 ایسی کا 51.50 اور یہ آپ کا ایزم ایزم کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ماں سے ایزم کیا ہوا ہے کیونکہ ایسی کا اگر آپ ایک آبند دسمنوں پچاس دیکھتے ہیں اس سے تھوڑے کم ہی ہوں گے اس ٹھیک ہے یہ رہا کرناٹک کے آجے کرناٹک میں آپ دیکھ لیجئے 35 رہا آپ کا جنرل کا او بیسے کا بھی سیم ایٹابلویس کا بھی سیم پھر یہاں پہ بات کرتے ہیں کرناٹک میں اسی کا اسی کا رہا 35 ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ایزم ہے کیوں سے کم رہا ہوگا 32 ٹھیک ہے تو دیکھئے یہاں پہ جو بھی آپ کو میں ٹک کروں گا باقی جتنے بھی یہاں پہ سارے کے سارے اوپسیل ڈاٹا ہے چھتیس گھڑکے میں بات کروں چھتیس گھڑ کا کٹاپ جو ہے 49.75 49.75 49.75 آپ کا گیا تھا ٹھیک ہے چھتیس گھڑ کا اور اسٹی کا یہاں پہ دیکھ لیجئے گا یہ آپ کا ایزم کیا ہوا کی یہاں پہ چھتیس گھڑ کہاں گیا چھتیس گھڑ گئی رہا چھتیس گھڑ کا ایزم کیا گیا کہ 44 رہا ہوگا اور اسٹی کا 41 رہا ہوگا ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں آندھر پردیس کا آندھر مان سکتے ہیں کہ 35 یا 32 گیا ہوگا پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ پنجاب کا پنجاب پنجاب کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ تینوں ہو گیا اب باقی اس سے اسٹی کا آئی ہے تو اس سے اور اسٹی کا ازوم کیا گیا کہ 48 45 رہا ہوگا تیلنگانہ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تیلنگانہ پہ 39 39 39 جنرل او بیسی ای ڈیابلو از 35 اور 32 ازوم کیا گیا آپ کا اسٹی کا رہا ہوگا بیسٹ پینگال کے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسٹ پینگال میں آئیے تو 53.25 49.75 یہ آفیسیل ڈیابلو ازوم کیا 47 رہا ہوگا ای ڈیابلو ازوم میں اسٹی رہا ہوگا آپ کا 45 اور 42 رہا ہوگا اسٹی میں اترہ کھنڈ پہ آئیے اترہ کھنڈ کی بات کرتے ہیں جنرل میں آفیسیل ڈیابلو ازوم کیا 55.50 او بیسی کا 47 اور یہاں پہ ازوم کر سکتے ہیں کہ ای ڈیابلو ازوم کا مو simpler اکہretیات کا 45 اسٹ کا 42 اور اسٹ کا 38 اب ازوم کیا ہے اب ہی ر jóvenes Alertه میں آپ کا اکسل ڈیابلو ازوم کیا ہے جنرل این او بیچ محالک نے لہا بھی کر رہا ہو گا کالا ہو گا ٹھیک ہے اسٹنا کا بھی 45 کیا اسپاس میںamı رہا ہوگا اور 1961 کیا اسپاس میں رہا ہو 삼unk ڈھارکٹ پہ آئیے ڈھارکن میں 51.50 51.50 جنرل OVC کا رہا تھا یہ افیسیل ہے ٹھیک ہے پھر بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ازوم کہہ سکتے ہیں وہ ایک ہے کہ 50 کا رہا ہوگا اور ایڈابلوے اس کا 44 کا رہا ہوگا اسے کا اور sht ڈھارکٹہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جتنا بھی جنرل والا تو official ڈاٹہ آپکہ یہاں پہ OVC بھی کبھی آپ کو official ڈاٹہ ہے پھر ڈے ڈیوے اس میں ہی کچھ آپ کو official ڈاٹہ ہے کچھ یہاں پہ ایسی کا ڈاٹہ ہے اسےٹی کا کچھ مانا گیا ہے ہرینے میں ہی ہریان میں 54.75 جنرل کا رہا ٹھیک ہے جو official ڈاٹہ ہریانے کا یہ رہا اور آپ بھی تنس و ٹ اچھی مسلکہ بیچ میں لائک کیا ہوگے تھی و اسخورت سے وwers سے پیشلی ایسا کھتم پڑ و پڑ و انہوں نے بھی زمانہ آغستان تلس وار منbraives کے سا从 اور نومز یا آو بارے رہے ہیں ایک نہیں normalization کی بات ہوتی ہے normalization پہ بھی آپ کا ماس جھوٹتا ہے کنی کا دو نمبر کنی کا چار کنی کا پانچ کنی کا ساتھ کنی کے آٹھ حصہ سے accuracy پر depend کرتا ہے اور سارے کے سارے accuracy اور attempt پر آپ کا نربھر کرتا ہے پھر ہریانہ کے بعد آ جائیے کچھ اور state کا دیکھ لیجئے گجرات کا جنرل کا 52.75 کرلا کا 48.75 اوڑیشتہ کا 59.75 مہاراشتہ کا 46 تمیلانڈو کا 50.75 اوڑیشتہ کا 50 سارے کے سارے کیا ہے official ہے ٹھیک ہے یہ official آپ کا data یہ یاد رکھی گا ٹھیک ہے آپ گزرات میں آ جائیے تو گزرات میں جو ہے یہاں پہ دیکھیں گا یہ جو 3وں ہے آپ کا assume کیا ہوا ہے data ہے ٹھیک ہے assume کیا ہوا ہے اور یہ آپ کا official ہے یہ والا کیا آپ کا official data 44.25 گیا تھا sd card ہے نا پھر کرلا میں آجئے تو کرلا میں دیکھ سکتے کہ 48.75 48.75 اس کا آپ کا جو کیا تھا official تھا باقی یہ تینوں جو دیکھ رہے ہیں یہ assume کیا ہوا کہ اتنا رہا ہوگا کٹا پھر بات کہتے ہیں odisha کا odisha جو پچھلی بار اگر اس میں دیکھا جائے odisha کا odisha کا کیا رہا ہے 59.75 یہ آپ کا official ہے اور 53 یہ بھی آپ کا official ہے 53 جو ہے آپ کا official یہ باقی یہ دونوں جو ہے assume کیا گیا ہے اس کو assume کیا گیا ٹھیک ہے پھر مہاراشتہ پہ ہوتے مہاراشتہ میں 46 46 گیا تھا آپ کا official data اور یہ جو ہے تین data کو یہاں پہ assume کیا گیا کہ اس سے آس پاس میرا ہوگا کٹا پھر تمیلاڈو کے اگر بات کرتے ہیں تو تمیلاڈو میں آپ کا جو ہی یہ جنرل کا میں نے بتا دیا o b c e w s s c s t کا assume کر کے اپروکس اتنا data رہا ہوگا چونکہ تمیلاڈو کا جنرل کا 50.7 رہا ہوگا تو اس سے کم ہی رہا ہوگا o b c کا e w s کا s c کا ہے ٹھیک ہے اور assume اگر 50 official data کہتا ہے تو جائے سی بات ہے کہ o b c e w s اور s c s t کا کٹاپ اسی کے آس پاس میں اردگرد رہا ہوگا تو اس لئے information آپ لوگ کے دیا ہے جو لو نئے ہیں وہ دھیان رکھے گا نئے student کو یہ بات دھیان میں رکھنا ہوگا کہ آپ کا کٹاپ پچھلی بار اس طرح سے رکھتا ہے تو prelims کا اگر آپ prelims دینے جا رہے ہیں تو prelims میں جنرل دھیان رکھے گا اس بار اس بار کی بائیں بات کر رہا ہوں آپ کم سے کم چالیس ٹھیک ہے کم سے کم چالی سے پہتالیس رکھ لیجئے o b c کی بات کر رہے ہیں یا e w s کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کیا کریں گے یہ ان کا اگر data لے تو 38 سے لے کر 42 کے بیچ میں آپ رکھیں گے ٹھیک ہے اور s c s t والے اس بار کا آپ کیا کریں گے s c s t والے جس میں کی اگر ہم s c کی بات کریں تو ان کو آپ کو 35 سے 38 اور s t والے آپ کم سے کم 32 سے 36 کے بیچ میں رکھیں گے data ٹھیک ہے یہ رہا کیونکہ اگر اگر آپ کا جو cut جو آپ کا level ہے question کا level یہ بھی دہاں رکھیں question کا level اس میں آپ کو pre سے تھوڑے tough ملیں گے تو question کے level اگر آپ کی moderate رہیں ٹھیک ہے moderate رہیں تو cut off اس پرکار کا ہوگا ہائی رہا تو اور cut off لو جائے گا لیکن پچھلے بار کی cut off سے تھوڑے کم رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ نیا exam pattern ہے تو question کا level مان کے چلے کہ تھوڑا low رہے گا اگر low رہا تو cut off اسی کے آس پاس میں دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ پچھلے بار کی اگر بات کریں تو پچھلے بار کا آپ کا scenario الگ تھا کیونکہ وہاں پہ exam pattern تھا composite time تھا اس بار composite time نہیں تو اس بار جو cut off ہوگا کچھ اسی پرکار کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 40 سے 45 جنرل والے اگر attempt کرتے ہیں with accuracy تو definitely یہاں سے آپ کا selection ہوگا اور یہ کیا state wise یہ vary کرے گا ہے نا state wise یہ vary کرے گا ہو سکتا ہے کہ یہ cut off آپ کا بھی حال ہو گیا مندھ پردیش اتر پردیش 36 گڑھ والی جیسے ہو سکتے ہیں باقی ساتھ میں جائے تو تھوڑے کم ایک دو نمبر کم مل سکتے تھے ایسے جو ہے vary کریں گے ہے نا تو یہ موٹا موٹی آپ کو میں نے بتا دیا اگر میں اس کے اگر بات کرتے ہوتا ہے کہ میں اس میں کیا چτοیا ہے میں ان میں ک deceived موٹ پٹن چینڈ کر دیا جیسے کہ goes کیا حوال میں 40 کو آسک ہیں تیس منٹ کس میں مل رہا ہے جو ہندیس چوز کریں گے ان کو بھی چالیس کسن چالیس مارس تیس منٹ کے لیے اور کوانٹ والے کے لیے یہاں پہ چالیس کسن پچاس مارس کے لیے تھرٹی منٹ ملیں گے دو سو کسن دو سو مارس ایک سو بیس منٹ یہ پہلے بھی تھا اور اس بار بھی ہے لیکن پہلے ٹھیک ہے پہلے کیا تھا کمپوزٹ تھا اور اس بار سیپرٹ ہے تو پھر سمیں بتا رہا ہوں کی کٹ اپ پر ایفیکٹ پرے گا اور پہلے بار کا دیکھ لیجئے کی جو آپ کا مینس کا جو سیکسن وائز تھا ٹھیک ہے وہ کیا تھا دیکھ لیجئے جنرل ایوز کا رجیننگ میں 10 کمپیٹر نولینج 5.50 کم سے کم کوالیفائی کرنے کے لیے لانا تھا جنرل ایوینے سے دو انگلیس لینگویج میں 6.75 ہندی لینگویج میں 5.75 قوانٹیٹیو اپٹیٹیوڈ میں 4.75 ہوئی اسی اسٹی اوویسی پی ڈیوڈی بلا دیکھ لیجئے ان لوگ کا جو رہا کوالیفائی کرنے کا تھا کم سے کم یہ تو اتنا لانا ہی تھا اب دیکھ لیجئے یہاں پہ مینس کا مینس کا کٹ اپ دیکھ لیجئے فٹا فٹ جنرل کا دیکھ لیجئے آنتھ پردیس والے عرون اچھل پردیس اسم بیہار بیہار 66 چھتیسگر 69.50 گزرار 70.88 ہریانہ 78.50 ہیماشر پردیس 80 جموکر سمیٹ 69.88 جھارکن 72.13 کڑناٹکہ 54.13 کڑلاس 72.69 بیہار ہو گیا اسم 69.63 عرون اچھل پردیس 65.31 آندھر پردیس 64 مدی پردیس 71 یہ آٹ اف 200 یاد رکھیے گا آٹ اف 200 یہ مارک سے 200 میں آپ کو اتنا لے کر آنا تھا بہی بات کہتے ہیں مدی پردیس کے بعد مہاراست والے دیکھ لیجئے مہاراست منیپور میگھالے میزورم ناغلیند اوڈیشا پنجاب راستان تمین نادو تیلنگانہ تیروپورا اتر پردیس یہ یہاں پیڑا جنرل کیٹیگری کا گھٹا ہے جیسے مدی پردیس میں 71 رہا جنرل کا 67.725 رہا مہاراست میں منیپور میں 68.75 مگھالے میں جنرل کا 54.50 مزورم میں 45 رہا جنرل کا ناغلین میں 39.13 رہا جنرل کا 78.81 رہا جنرل کا پنجاب میں 77.56 رہا جنرل کا راستان میں 75.63 رہا جنرل کا تمین نادو میں 73.50 رہا جنرل کا تیلنگانہ میں 64.75 رہا جنرل کا ترپورا کا 68.75 جنرل کا اتر پردیس کا 73.25 رہا جنرل کا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے پھر بات کرتے ہیں اتر پردیس ہو گیا اس کے بعد اتراخن بیسٹ بینگول کا جنرل کا 78.313 اور 77.25 باقی یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ اپنا جنرل ہو گیا اوپر میں دیکھ لیجئے گا جنرل ای ڈابلو ای سو بی سی ای ایس ٹی ہے نا اسی ایس ٹی ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پہ فائنل جو سیلیکشن ہوگا کیا یہاں پہ فائنل سیلیکشن ہوتا ہے اس میں نہیں یہ آپ کا یہ میریڈ کا cut-up ہے یہ میریڈ کا کیا ہے cut-up ہے میں آٹ آف 200 یہاں پہ ابھی selection نہیں ہو رہا täکھے یہاں پہ یہاں پہ یہاں आپ کا میریڈ تو بنائے گا لیکن ابھی نہیں ابھی रuk جائیے ہے thaکھے اس کے بعد آپ آئیں گے کیا interview میں آئیں گے interview میں جب جائیں گے تو میریڈ کا تو میں ان میں mamy interview کا mass ہوگا دونوں کا add ہو گا تب جا کر بنے گا آپ کا ویٹس 80 20 कا ویٹس بنے گا تو یہاں پہ سپوچ کر لیجئے کہ اگر آپ نے اگر آپ نے یہاں پر لے کر آیا ہے میں اس میں اگر 200 ملٹیپلائے کے لیجئے 32 مارکس آ رہا ہے اگر 100 ملٹیپلائے کے لیجئے 14 مارکس آ رہے ہیں تو اس سے سمجھ لیجئے کہ دونوں کو جب ایٹ کریے گا ٹھیک ہے جب اس کو اور اس کو ایٹ کریے گا ٹھیک تو ان دونوں کو ایٹ کریے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ دیکھ لیجئے گا اندوں لوگ ایٹ کرنے پر آپ کو 46 مارکس ملتے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا 100 ڈھیک ہے 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 آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ جب فائنل سیلیکشن ہوتے ہیں فائنل جو آپ کا مارکس آتا ہے کسی اسٹیٹ کا 45 تو کسی کا 48 تو کسی کا 47 تو یہ آٹ آف 100 ہوتا ہے نا کیونکو ملتے ہیں اچھی16 ملتے ہیں نیا ٹاپک کے ساتھ شکریہ ویڈی ویڈی ویڈی